بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نالج ود کلندر چینل انتظامیہ کی جانب سے تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو خوش آنے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پشاور بورڈ اور صوبے کے دیگر بورڈز ہیں یہ اعلان کیا ہے کہ آگے ہونے والے سالانہ امتحانات یہ ایس ایل او بیس پر لیے جائیں گے یہ جو اگزیم ہوگا یہ ایس ایل او بیس ہوگا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایس ایل او بیس اگزیم کیا ہے کس طرح ہوگا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایس ایل او کا مطلب کیا ہے اور ہم اپنے میٹس کے پیپر کو نائن کلاوز کے میٹس کے پیپر کو جو ہمارا ریلیٹڈ ہے ڈسکس کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس میں کون سا سوالات آئیں گے کہاں سے آئیں گے کس قسم کے سوالات آئیں گے تو ان سب باتوں کو جاننے کے لئے اس ویڈیو کو این تک دیکھیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ایس ایل او سے ایس ایل او بچوں یہ ایک ٹرم ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکا آسان لفظوں میں بتا دوں کہ اس کا مطلب ہے ہم یہ معلوم کریں یہ دیکھیں ایک بچے نے کلاس میں کیا سیکھا ہے کتنا سیکھا ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکم اس کا آؤٹکم کیا ہے اس نے جو سیکھا ہے اس کا آؤٹکم کیا ہے اب اس پر امتحان کس طرح ہوگا ہمارے امتحان میں ہوتا کیا ہے ہمارے ایکزیم سسٹم میں اس طرح ہوتا ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں چیٹنگ کر لیتے ہیں سارا سال کتاب کھولتے نہیں ہیں سکول جاتے نہیں ہیں اور جب پیپر ہوتا ہے تو وہ ایک واکٹ گائیڈ لے جاتے ہیں اپنے ساتھ چھوٹی چھوٹی بوٹی بنا کر ساتھ میں لے جاتے ہیں اس میں سے دیکھ کے لکھ لیتے ہیں یا کہیں اور سے چیٹنگ کر لیتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے بچے کے مارکس آ جاتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے اس بچے نے سیکھا کیا ہے تو نقل کے حوصلہ شکنے کے لئے روک تھام کے لئے یہ ایک بہت زبردست اور بہترین اقدام ہے کہ پیپر کو ایس ایل او بیس لیا جائے اب ایس ایل او بیس پیپر میں ہوگا کہ اب بہت آسان اگر آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہ ہوگا کہ اول تو ایکسرسائز کی بجائے ایکسرسائز میں سے بھی آ سکتے ہیں لیکن ایکسرسائز کی بجائے ٹاپک میں سے کوئی شوال آ جائے گا اس طرح ہو سکتا یا ایکسرسائز میں سے کوئی شوال آ جائے گا اور ایکزیمنر جو ہے یا جو پیپر بنانے والا ہے وہ اس شوال کو تھوڑا سا چینج کر دے گا یا ہم میٹس کی بات کر لیتے ہیں تو میٹس میں ایکسرسائز میں سے یا ایکزیمپلز میں سے کوئی شوال آ سکتا ہے ویلیوز چینج ہوں گی یا جیسے شوال ایکسرسائز میں دی ہوئے اس سے ملتے جھلتا کوئی شوال آ سکتا ہے یعنی اب آپ کو ایکسرسائز کی بجائے آپ کو فارمولرز وغیرہ جو ہیں آپ کو کچھ ٹرمز وغیرہ دے دی جائیں گی آپ نے ان پہ کام کرنا ہوگا اس کے علاوہ پیپر میں ہر سوال تین قسم کے ڈیفیکلٹی لیول پہ ہوں گے ایزی میڈیم ایڈیفیکل کچھ سوالات آسان ہوں گے کچھ سوالات درمیانے ہوں گے اور کچھ سوالات بہت زیادہ مشکل ہوں گے ہم میٹس کے پیپر کو ڈسکس کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم سیکشن بی کو ڈسکس کریں گے اگر آپ نے میٹس کے سیکشن بی کو پاس کرنا ہے کلیر کرنا ہے تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے کون سے ٹاپکس کو آپ نے دیکھنا ہے دیکھنا تو سب کچھ ہے آپ نے کہاں سے سوالات آئیں گے اور اس کے کس طرح تیاری کرنے ہیں تھوڑا بہت میں اس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا تو اب ہم میٹس کے پیپر کے ڈائریکٹ سیکشن بی کی طرف چلتے ہیں اچھا تو میٹس کے پیپر جو ہے آپ کا اس میں تین سیکشنز ہوں گے آپ کے ایک ہوگا سیکشن اے دوسرا ہوگا آپ کا سیکشن بی اور تیسرا ہوگا آپ کا سیکشن 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 اے آپ کا ایم سی کیوز ہوں گے اس میں آپ کے تقریباً فیفٹین مارکس ہوں گے اور فیفٹین آپ کو ایم سی کیوز دیئے گئے ہوں گے ایس اے لو بیس ہونے کی وجہ سے ہو شکتا ہے جو بک میں جو ایم سی کیوز ہیں وہ ایم سی کیوز نہیں ہوں گے ان سے ملتے جھلتے کچھ ایم سی کیوز ہوں گے تو یہ ایم سی کیوز صرف وہی بچہ سالف کر شکتا ہے جس نے سٹڈی کی ہوگی جس نے رٹا لگایا ہوگا ایم سی کیوز کا وہ تو رٹے والے ایم سی کیوز تو آئے نہیں ہوں گے تو ان کو ذرا مشکلات ہوں گی دوسرا سیکشن بھی جس کو آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس میں آپ کے 36 مارکس ہوں گے ٹھیک ہے 36 مارکس سیکشن سی جس کو پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے ہم اس میں آپ کے 24 مارکس ہوں گے اب یہ جو 36 مارکس ہیں اس کے لئے آپ کو 12 کوئیسٹن 12 کوئیسٹن 12 سوالات دیے گئے ہوں گے اور آپ نے اس میں سے 9 کوئیسٹن جو ہیں یہ اٹیم کرنے ہوں گے یعنی یہ ہر کوئیسٹن جو ہیں اس کے آپ کے پاس ہوں گے 4 مارکس اور 9 کوئیسٹن 3 آپ چوائیس پہ چھوڑ سکتے ہیں تو ان 9 کوئیسٹن سے آپ کے 36 اور سارا جو آپ کے میہج کے پیپر میں جو مارکس ہوں گے وہ یہاں سے آتے ہیں جن کے میٹس میں سکور ذرا سے کاما ہو جاتا ہے ادھر سے کم ہو جاتا ہے ایک دو سوال یہاں خراب ہو جاتے ہیں اور ان کا جو ایوری جو ہے اچھل جاتی ہے تو بہت زیادہ فوکس کرنے ہوگی بہت لینٹی بھی ہیں آپ نے 9 سوال حل کرنے ہوں گے 12 سوال آئے ہوں گے تو ابھی ہم ذرا ان ٹاپکس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو 12 سوال یہ کہاں سے آئیں گے کون سے ٹاپکس ہیں اور کیا اگزیمپلز وغیرہ اگر کوئی ٹپس وغیرہ ہم آپ کو دے سکیں تو دیں گے تو اب ہم جاتے ہیں ذرا ڈیٹیل کی طرح تو سیکشن بھی کا جو پہلا سوال آپ کے پاس ہوگا وہ ہوگا ویریفائی کموٹیٹیو لاغ انڈر اڈیشن ان مائٹکس یعنی آپ نے کموٹیٹیو لاغ کو کیا کرنا ہوگا انڈر اڈیشن ان مائٹکس میں ویریفائی کرنا ہوگا کموٹیٹیو لاغ بہت آسان سی چیز ہے کہ لیفٹ ہینڈ شائٹ کا جو سم ہے وہ برابر ہے رائٹ ہینڈ شائٹ کے یعنی آپ اے پلس ب برابر ہوگا بی پلس اے کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کے پاس ایسے سوال آ جائے گا بچوں سوال میں لکھا ہوگا کہ مائٹکس دو مائٹکس دیا ہوں گے مائٹکس اے برابر ہے وان ٹو ٹری فور اس رہا ہے اور مائٹکس بھی برابر ہے آہ زیڈو ایک یا مائٹکس بھی ہم کوئی ویلیوز لگا لیتے ہیں فائیف سکس سیون ایٹ اس طرح سے کوئی یہ ویلیوز نہیں ہوں گی کوئی بھی ویلیوز ہوں گی اور آپ نے کیا ویریفائی کرنا ہوگا اے پلس ب اس ایکل ٹو بی پلس اے تو بچوں ایسا سوال ہوگا ویلیوز یہ ویلی نہیں ہوں گی ویلیوز کوئی اور ہوں گی ایکسرسائز پر جو سوال ہیں وہاں سے بھی ویلیوز آ سکتی ہیں ہو سکتا ہے ایکسرسائز سے کوئی سوال اٹھا کر لیا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طرح کا کوئی سوال ہو ویلیوز چین ہو آپ کو یہ چیز اگر آپ کو آتی ہے آپ نے سیکھی ہوئے تو آپ پہلا سوال بہت آسانی سے اٹیم کر سکتے ہیں دوسرے سوال کو دیکھتے ہیں دوسرے سوال میں کیا ہوگا کوئیشن نمبر ٹو میں ہمیں کہہ رہے ہیں نو دی فارمولا اے کیو پلس بی کیو اس ایکل ٹو اے پلس بی اے اسکر مائنس اے پلس اے بی پلس بی اسکر آپ کو یہ فارمولا آنا چاہیے یہ والا فارمولا آپ کو آنا چاہیے چپر فور میں میرے خیال میں یہ موجود ہے الجبرک ایکسپیڈیشنز میں تو میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر ڈیٹیل میں ہم نے یہ فارمولی کے جتنے بھی سوال ہیں سارے ڈیٹیل سے کیے ہوئے تو جن بچوں نے دیکھے ہوئے تو ان کو تو اندازہ ہوگا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ فارمولا اگر آپ کو آتا ہے تو سوال آئے گا اس کا تعلق اس فارمولی سے ہوگا اور آپ نے جو ہے اس کو جو ہے اس کو سالو کرنا ہوگا تو بہت ہی آسانی سے یہ آپ یہ کر سکتے ہیں میں مثال کے طور پر سوال دے دیتا ہوں ہمارے پاس آئے گا فائنڈی سوال آ سکتا ہے آپ کے پاس سوال آ سکتا ہے فائنڈی پروڈکٹ آف اے پلس ون اور اے سکیر اور مائنس ٹو اس طرح کچھ اس طرح کچھ بھی ہو سکتا ہے پلس بیو سکیر ٹھیک ہے یا یا یہاں ہو سکتا ہے ایکس سکیر مائنس ٹو پلس زیڈ سکیر اس طرح کوئی بھی آپ کے پاس ایسا کوئی دو ایکسپریشنز آپ کے پاس ہو سکتی ہیں ان دو لوگ آپ نے اس فارمولی کے حساب سے ملٹیپلائے کر کے اور یہ اس طرح کی جو پروڈکٹ ہوگی اس میں آپ لوگوں نے اس کو کنورٹ کرنا ہوگا تو یہ دو سوال ہوگے اب ہم آتے ہیں کوئیسٹن تھری کہاں سے آئے گا اس کو دیکھتے ہیں اچھا تو کوئیسٹن تھری میں بچوں آپ کے پاس آئے گا فیکٹرائز دی ایکسپریشن آف ٹائپ اے فور پلس اے سکیر بی سکیر پلس بی فور اور اے فور پلس اے بی پاور فور آپ نے فیکٹرائز کرنا ہوں گے فیکٹرز بنانے ہوں گے فیکٹرائزیشن کا سوال آئے گا آپ کو ایک الڈجبریک ایکسپریشن دی گئی ہوگی اور آپ نے اس کے فیکٹرز بنانے ہوں گے اب الڈجبریک ایکسپریشن پانچ قسم کی ہمارے پاس ہوتی ہیں جن کے فیکٹرز بن سکتے ہیں تو آپ کو اس قسم کی آئے گی یا تو یہ ہوگی اس کو آپ کیا کروگے اے سکیر پلس اے بی پلس بی سکیر اس طرح کرلوگے یا یہ پلس بی سکر اور اس فارمولے کے ساتھ آپ اے پلس بی اے مائنس بی اس میں جو ہیں آپ ان کو کنورٹ کر دوگے یہ ابھی ہمارے چینل پہ چپٹر فائف میں ابھی دو روز پہلے مکمل ہوا ہے بلکہ ابھی ایک دو لیکچرز رہتے ہیں ایک دو روز بعد یہ مکمل ہوگا تو اگر آپ سکھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ سکھ سکتے ہیں کوئیشن نمبر فور آپ کے پاس سیکشن بھی میں ہوگا بیسک آپ کمپلیکس نمبر جو چوتھا سوال آئے گا آپ کو ایک زیڈ ون دیا ہوگا ایک زیڈ ٹو دیا ہوگا ایک زیڈ ون دونوں میں ایوٹا ہوگا آپ زیڈ ون زیڈ کو پلس کرو یا مائنس کرو یا ڈیوائٹ کرو یا ملٹیپلائے کرو اس طرح آسکتا ہے زیڈ ون کی یہ ویلیو ہے زیڈ کی یہ ویلیو ہے آپ زیڈ ٹو سے زیڈ ون کو ڈیوائٹ کریں اس قسم کے سوالات ایکسر سائز میں ہم پیپر بنانے والے کی مرضی ہوگی اس کے بعد اگلا سوال ریشنیل آئیز سرڈ آپ کو ڈیوائٹ میں سرڈ کیا ہوتی ہے جس کے اوپر انڈر روٹ لگا ہو تو آپ نے اس کو ریشنل نمبر میں کنورٹ کرنا ہوگا اور اس کے سارے طریقے جو ہم نے چند دن پہلے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی تھے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کوشن سکس میں آتی کوشن نمبر سکس میں کہہ رہا ہے find lcm and hcf of algebraic expression part 6 میں ایک سوال دیا ہوگا algebraic expression دی ہوگی آپ نے lcm یا hcf اس کا معلوم کرنا ہوگا اس کو divide یا divide کر جس طریقہ ہے اس حساب سے آپ نے کرنا ہوگا chapter 6 اگر آپ آتا ہے تو آپ آسانی سے کر لیں گے اس سے اگلے دونوں سوال جو ہیں solve linear equation with rational coefficients linear equation دی ہوگی اس کو اپنے rational coefficients کے ساتھ solve کرنا ہوگا question 7 question 8 دونوں یہا سے آئیں distance formula distance formula میں سے آپ کو ایک سوال آئے گا distance formula کی مدد سے اس سوال کو حل کرنا ہوگا اب یہ explaining to length ہو جائے گی ویڈیو ویڈیو کو شارٹ رکھنا ہے تو distance formula آپ جانتے ہوں گے تو وہاں سے اگر distance formula سمال کرنا آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جب آپ formula آتا ہے تو کیا مسئلہ سوال جہاں سے بھی آئے ٹھیک ہے پھر prove law of logarithm chapter 3 میں سے logarithm کے log والے جو ہیں تو کوئی ایک law آجائے گا آپ نے اس کو prove کرنا ہوگا پھر question 11 جو ہے question b question 11 اس میں theorem آئے گا if two to them are also concurrent یہ آپ نے اس کو prove کرنا ہوگا ابھی تک جو board سے material provide کیا گیا ہے اس میں تو یہ ہی لکھا ہو سکتا ہے اس سے ملتا جھلتا کوئی دوسرا theorem بھی دے دیں لیکن یہ theorem ایک theorem آجائے گا ٹھیک ہے تو question 11 میں theorem ہوگا پھر question یہ آگے والے جو chapter سے وہاں سے آئے گا تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بچے تیاری کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے بچے پریشان ہو گئے ہیں کہ سل او بیرس گیا تو بچوں کوئی مسئلہ نہیں اب یہ دیکھو نا آپ کو LCM اور HCF معلوم اور اپنے فارمولز وغیرہ ان پہ فوکس کریں شوال کہیں سے آج بہت زیادہ آپ پریٹس کرنی ہوگی تو ویڈیو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو تھوڑا سا آئیڈیا مل جائے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پہ دیلی بیس پہ ہم ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اب تک دو چپٹر ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اور اگر مزید حسلہ افضائی ہماری کی گئی تو ہم مزید چپٹر اپلوڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جو یہاں سے تیاری کر رہے ہیں تو ان کو روزانہ بہت آسان ہے ایک دو مزید ویڈیو بھی آئیں سیکشن سی کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دی جائے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں ہمارے فیس بک پیج وہاں آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو وہاں ہمیں بتائیں تاکہ کہ ہم ایسی مزید ویڈیو آپ کے لئے بناتے رہیں اس کے اللہ انشاءاللہ آپ ایسی لو بیس اگزیم سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ بہترین مارکس لیں گے تو اپنا خیال لکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیجی اللہ حافظ